اگر آپ کو ہے بہرہ پنگ آپ کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا تو آپ میرے بتائے ہوئے چار پانچ اپائے ہیں ان کو آپ کر کے دیکھیں آپ کو سننا شروع ہو جائے گا پہلا ہے رائی کا تیل کان میں ڈالنے سے پرانے سے پرانا بہرہ پنگ دور ہو جاتا ہے دوسرا آپ گھر میں کر سکتے ہو لیسن کی کلیاں چھیل کر کے وہ کلیاں قریب سات آٹھوں اور اس میں پچاس گرام سرسو کا تیل لے لیں اور اس کو تیل میں پکا لیں کلیاں جب جل جائے اس کے بعد تیل اتار لیں جب تھنڈا ہو جائے تو اس کی ایک دو بوند ڈیلی دونوں کانوں میں آپ ڈالیں تو آپ کا بہرہ پنگ ٹھیک ہو جائے گا ایسا آپ کو دو یا تین مہینے تک لگاتار کرنا ہے تیسرا ہے آخ کا اپنا آپ پکا ہوا پتہ جو اپنا آپ پکا ہو گیا ہو اور اس کے بیچ میں کوئی چھدر نہ ہو تو ایسا پتہ لے کر کے اگنی پر گرم کریں اور اس کا رس نکال لیں پھر اس کا پریوک آپ اپنے کان میں ڈالیں یعنی کی پیلا پتہ بینا سراغ کے آپ اس کو لے لیں اور پھر اس کو گرم کر کے بھیج کر کے اس سے رس نکال لیں اور وہ آپ کے کان میں ڈالیں کان میں گھاؤ گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا درد رہتا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بھیرہ پن بھی کچھ کم ہو جائے گا چوتھا ہے پچاس گرام بادام روگن میں پانچ گرام کرشن بھی سہر تیل ملا کر کے یہ آپ کو مارکٹ میں مل سکتا ہے پرتی دن ناک میں ٹپکانے سے آپ کے کان میں فائدہ ہوگا نیم کا تیل یہ پانچوہ ہے نیم کا تیل پرتی دن کان میں ڈالنے سے بہرہ پن بھول ہو جاتا ہے چھٹا اپائی ہے اندرین کے ہرے پھل لے کر کے ڈھائیزو گرام تیل کے تیل میں اس کو اچھی رنگ سے پکا لیں گھوٹ لیں اس کو اچھی طریقے پر اور پھل جب جل جائے تو اس کو اتار لیں اور چھان کر کے ٹھنڈا کر کے کسی سی سیم بھولیں اس سے آپ دو تین بوند جرہ جرہ کرم کر کے کان میں ڈالنے سے بہرہ پن دور ہو جاتا ہے آجت میں ڈالنے والد نوشکارہ جد ہے میں ڈالنے والد نوشکارہ